کراچی کے رزویہ تھانے کے قریب پانچ منزلہ رہائشی امارت گرنے سے گیارہ افراد جان کی باسی ہارکائے زخمی ہونے والے بائیس افراد کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا متعدد ملبے تلے دبے افراد کی مدد کے لیے چیخو پکار ایمیلو عباسی شہید ہسپتال کے مطابق مرنے والوں میں ایک مرد سات خواتین اور تین بچے شامل ہیں گرنے والی بلڈنگ پر چھٹا فلور ڈالا جا رہا تھا امارت تین سال قبل تعمیر ہوئی کراچی کے آئے آئے چندریکر روڈ پر واقعے امارت میں آتش زدگی امارت میں بجلی کے تاروں میں آگ لگی فائبر گیٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ریس کی حکام کے مطابق بلڈنگ کی اقبی حصے پر تاروں میں آگ لگی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لاہور کے چلرن ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ کے گیس پلانٹ میں آتش زدگی ریس کیو حکام کے مطابق لانٹری کے کپڑوں میں لگنے والی آگ معمولی نویت کی تھیر بجھا دی گئی ہے آتش زدگی سے ہسپتال میں خوف و حراس پھیل گیا مریضوں کی داریں لگ گئیں دنیا بھر میں کرونا وائرس بے قابو حلقتوں کی تعداد تین ہزار تین سو پانچ تک جا پانچی اکاسی ممالک میں متاثر افراد کی تعداد چیانویں ہزار ایک سو اکھتر ہو گئی چین میں تین ہزار بارہ، ایران میں ایک سو سات، اٹلی میں بھی ایک سو سات جبکہ جنوبی کوریا میں حلقتوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی ہے امریکہ میں گیارہ، آتھ فرانس میں چار افراد مرے سعودی عرب میں دوسرے کیس کے بعد شہریوں کو عمرہ ادائیگی سے روک دیا گیا کرونا وائرس انسان سے جانوروں میں بھی منتقل ہونے لگا ہانگ کانگ میں پہلے کیس کی تصدیق کرونا وائرس سے متاثرہ ساٹھ سالہ خاتون کے پالتو کتے میں بھی وائرس کی علامات ظاہر ٹیسٹ مصبتہ گئے ہانگ کانگ حکام کی دانب سے وائرس سے متاثرہ تمام جانوروں کو بھی چودہ روز قرنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ عالمی مالیاتی ادارہ بھی کرونا وائرس کے خلاف میدان میں اتر آیا آئی ایم ایف کا کرونا وائرس انمتنے کے لیے پچاس ارب ڈالر کے پروگرام کا اعلان آئی ایم ایف کے مطابق کرونا وائرس انمتنے کی رقم فوری دستیاب ہوگی رقم کم آمدن اور امرجنگ مارکٹ والے ملکوں کے لیے ہوگی ضروری نہیں متاثرہ ممالک آئی ایم ایف پروگرام میں پہلے سے شامل ہوں پی آئی اے نے پاکستان سے چین کے فضائی آپریشن پر پابندی میں تیس مارچ تک توسی کر دی ترجمان پی آئی اے کے مطابق فضائی سفر پر پابندی کرونا وائرس کے پیش نظر کی گئی پاکستان سے چین جانے والی پروازوں کے ٹکٹس کی بکنگ بھی بند کر دی گئی پہلے پاکستان سے چین کے فضائی سفر پر پابندی پندرہ مارچ تک لگائی گئی تھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وفاق صوبے اور تمام ادارے تیار ہیں تمام زمینی راستوں اور ہوائی ایڈوں پر سکریننگ کی جا رہی ہے نوانے خصوصی صحت زفر مرزا کی کرونا وائرس اجلاس میں گفتگو کہتے ہیں ابھی تک صرف پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ہسپتالوں میں الہدہ رومز مختص کر دیے گئے ہیں مزید بھی بنائے جا رہے ہیں ہر کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں صرف متاثرہ مریض اور ڈاکٹرز ماسک پہنے سندھ میں کرونا وائرس کا ایک اور مریض سامنے آ گیا متاثرہ افراد کی تعداد تین ہو گئی ترجمان وزرعالہ سندھ کے مطابق انہتر سالہ متاثرہ شہری کا تعلق زلہ شرقی سے ہے تازہ کیس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی لاہور ہائی کوڈ نے سرجکل ماسک کی قیمت کے تاہین اور دستیابی کے لیے اقدامات کے رپورٹ طلب کر لی چیف سیکیوٹری پنجاب اور محکمہ سہت سے کرونا وائرس سے عوام کو آگاہی کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک پنجاب میں کرونا کا کوئی کیس نہیں یہ ساری کا روائی کرنے کا مقصد عوام کو آگاہی دینا اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہے چیف جسٹس کیر امانس توانائی کے شعبے میں سنگین انتظامی اور مالی مسائل ورسے میں ملے ترجیح رہی کہ ان مسائل کی وجہ سے عوام الناس پر کم سے کم بوجھ پڑے مسائل پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات لینا ہوں گے حضر اعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب بولے سالحسال کی کرپشن اور نا اہلی نے نظام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے ہر ادارے کے سربراہ کی کارکردگی کو اہداف کی تکمیل سے منسلک کیا جائے گا حضر اعظم عمران خان سے یوسف بیگ مرزا کی اہم ملاقات حکومت اور میڈیا کے تعلقات پر تبادلے خیال یوسف بیگ مرزا نے میڈیا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور حل کے لیے تجاویز بھی دی شہریوں سرکاری محکموں میں فاصلہ کم کرنے پر ٹیم کو سراتا ہوں بانوے فیصد شکایات حل کی جا چکی ہیں یہ نتیجہ بے مثال ہے غزر اعظم عمران خان کا ٹویٹ بولے سٹیزن پورٹل پر پندھرہ مہینوں میں پندھرہ لاکھ سے زائد شکایات محصول ہوئیں مثالی کارکردگی پر ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی جغرافیہی حیثیت حیث آبادی کا تناسب تبدیل کر کے کشمیریوں کا آبائی علاقے سے زبردستی بے دخل کرنے کا مضموم منصوبہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کے نام پر کانفرنس کرانے کی تیاریاں اٹھارہ شہروں میں کشمیریوں کی چھ ہزار اکڑ ارازی ہتھکا لی گئی سرینگر میں بھی بیس ہزار کنال ارازی ہندو سرمایہ کاروں کو ایک روپیہ فی کنال پر دینے کی تیاریاں مظلوم کشمیری عوام سے محبت اور اظہار اکجہتی اور ان پر ہونے والے بھارتی مظالم کو گلی گلی نگر نگر پہنچاتا ہوا کوئٹا کا سائیکلسٹ عبداللہ النور پچیس سو کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے مظفر آباد پہنچ گیا پاکستانی نوجوان کے اس منفرد اظہار اکجہتی کو کشمیری عوام نے بے حد سراحہ عبداللہ النور کا کہنا ہے کہ سفر کا مقصد عالمی سطح پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں احتجاج ریکارڈ کروانا تھا سپریم کورٹ نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر کرشنگ کامل روکنے کا حکم دے دیا اسلام آباد آلودگی کیس میں سیکیوری داخلہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا عدالت کا این آئی آر سی کو سی ڈی اے افسران کے تقرر و تبادنوں سے متعلق مقدمات کا فیصلہ دو ہفتوں اور سی ڈی اے کے دیگر مقدمات کا چھے ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم کیس کی سماعت ایک ماہ کے لیے ملتگی اسلام آباد کا بلیو ایریا کورا کرکٹ سے بھرا پڑا ہے ایک پلازے والوں نے سرویس روڈ پر خبزہ کیا ہوا ہے سینٹورس مال سے ملحقہ پلوٹ پارکنگ کے لیے دینے پر مطمئن ہے ماسٹر پلین سے دکھائیں یہ پلوٹ پارکنگ کے لیے رکھا تھا چیف جسٹس گلزار حمد کے اسلام آباد محولیاتی آلورگی کیس میں رمانس سپریم کورٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کی گورننس پر سوال اٹھا دیئے عدالت نے سپیشل سیکیورٹری کا حدہ تخلیق کرنے کے کیس میں چیف سیکیورٹری کو طلب کر لیا چیف سیکیورٹری صوبائی حکومت کے اختیارات کیسے استعمال کر سکتے ہیں منپسند افراد کو نوازنے کے لیے سپیشل سیکیورٹری کا حدہ بنایا گیا بری گورننس کی یہ بدترین مثال ہے جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کری مارکس سپریم کورٹ نے سابق اٹھارنی جنرل سردار خان کے قتل سے متعلق کیس نمٹا دیا اتنی بڑی پولیس فورس ہمارے پاس ہے یہ کیا کر رہے ہیں افغانستان سے ملزم کیوں نہیں آسکتا روز لوگ افغانستان سے آتے ہیں وزارت خارجہ ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام اقدامات اٹھائے درخواست گزار مطمئن نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ درخواست دائر کر سکتا ہے عدالت کے ریبانکس سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ فیصل وارڈا کو دوہری شہریت رکھنے پر نائحل قرار دینے کی درخواست پر سمات غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی الیکشن کمیشن کی جانب سے عبداللہ ہنر عدالت میں پیش ہوئے دس مارچ کو الیکشن کمیشن اسلام آباد میں اس کیس کی سمات کرے گا عبداللہ ہنر کا موقف الیکشن کمیشن میں کیس چلنے کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے عدالت کے ریمات لاہور ہائی کورٹ نے نائب کو رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت کا رانہ سناؤلہ کو پانچ پانچ لاکھ کے دو زبانتی مچل کی جمع کروانے کا حکم جسٹس علی باخر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے رانہ سناؤلہ کی عبوری زبانت کی درخواست پر سمات کی عدالت نے چیرمین نائب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پچیس مارچ کو جواب طلب کر لیا حراسہ کرنے والے وکیل بیٹے نے سندھ ہائی کورٹ میں والد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی کمرہ عدالت کا محول جذباتی عدالت نے تمام بہن بھائیوں اور والدین میں صلح کروا دی عدالت کا ایریشنل ایسے چوتھانا سرسید پر سخت اظہار برہمی لوگ مر جاتے ہیں مگر نہیں جاتے یہاں صرف ایک درخواست آئی اور پہنچ گئے عدالت کے ریمان سندھ ہائی کورٹ کا فضائی ہاؤزنگ سکیم فراڈ کے خلاف متاثرین کی درخواست پر بڑا فیصلہ ہاؤزنگ سکیم کے نام سے تمام اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم عدالت نے آئندہ سمات پر وفاقی حکمت اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا میکسن بلڈرز نے یہ فراڈ کیا ساڑھے تین عرب سے زائد لے کر چلے گئے تیرہ عرب پی ایف کے پاس موجود ہیں واپس کرنے کو تیار ہیں وکیل وفاقی حکمت کا موقف سمات انیس مارچ تک ملتوی پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہی مکانات گرنے سے پانچ افراد جامحہ قرات زخمی ہو گئے شانگلہ اور تورغر کے مابین رابطہ پل ٹوٹنے سے ٹرافک معطل ہو گئی بارشوں کے باعث ندینالوں میں تو غیانی خیبر پختونخواہ اور بالائی پنجاب میں گندم کی فصل کو جزوی نقصان کا خدشہ